نوکورت سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف چلنے والے راستے پر ایک قدیم قدیمی تہذیب کے آثار ہیں یہ قدیمی شہر دریائے ہاکڑا کے کنارے پر واقع ہے اس قدیم تہذیبی کھنٹرات کے شہر کے پاس تین راستوں کا آغاز ہوتا ہے نوکورت تا عمرکورت مٹھی تا کنری نبیسہ تا ٹالی مٹھی میں مدفون کسی ٹیلے کی طرح نظر آنے والے اس قدیم شہر کا نام نوٹو ہے جب دریائے سوکتے ہیں تو تہذیبیں تباہ ہو کر کھنٹرات میں بدل جاتی ہیں اور جب کسی گاؤں کا دل بنجر ہو جاتا ہے تو وہ اپنا وجود نہیں بچا پاتا اس قدیم تہذیب کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر ڈائریکٹوریٹ، جرنل ایکٹیوٹی، ارکیالوجی، کلچر، ٹوریزم، گورنمنٹ ٹاف سندھ کے الفاظ درج ہیں اس قدیم ورثے کو خاردار تار لگا کر اور جھاڑیوں کی سرحد بنا کر محفوظ کیا گیا ہے نوٹو، ایک بڑے شہر سے اب گاؤں کی شکل اختیار کر چکا ہے اس گاؤں کے دیگہ شناخت بھی ہیں لیکن سب سے بڑی شناخت وہ اثار ہیں جو ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں جنوب میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر ریت کا ٹیلہ واقع ہے جو ویران ہے یہاں میوہر اور مہرہ نامی جھیلیں موجود ہیں مہرہ کے کنارے دو قدیم قبریں بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں مہر رانی اور مگنہار فقیر دفن ہیں نوٹوں میں پھول نمی کون بھی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب لکھو فلانی مہر رانی سے شادی کرنے آیا تھا تو اس نے اس وقت کون باراتیوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے کھدو آیا تھا نوٹوں کے تاریخی اثار کے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہیں ان میں سے ایک مہر رانی اور لاکھو فلانی کی داستان بھی ہے اس علاقے کو جھکھرے کا مقام بھی کہا جاتا ہے جھکھر و لسبیلہ کے حکمران تھے اور اس نام کے تین چار بادشاہ گدرے ہیں اب یہ کون سا بادشاہ ہے اس سے متعلق مستند معلومات نہیں ہیں نوٹوں یہاں کی لوک داستانوں میں زندہ رہا ہے یہ اہم تجارتی مرکز تھا مگر عمر و ریا اور جروار ان دو ڈاکوں نے ایک ساتھ مل کر اپنے ساتھیوں سمیت پورا شہر لوٹ لیا تھا اس کے بعد سے یہ شہر مکمل طور پر برواد ہو گیا موسیقی 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 بارش ہوتی ہے تو لوگ سونے کی تلاش میں یہاں ٹوٹ پڑتے ہیں یہاں سونے کے علاوہ بہت سی چیزیں ملی ہیں جن میں زیادہ تر سکے ہیں موسیقی 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 چند سال پہلے یہاں خودائی کروائی گئی تو یہاں کئی قدیم اشیاء نکلیں ستم ذریفی تو یہ ہے کہ قدیم اثار یہاں ملنے کے باوجود اس شہر پر سینسی انداز میں کوئی تحقیق نہیں کی گئی یہاں سے رن کچھ کے چھوٹے سکے بھی ملتے رہے ہیں خودائی کی آگاز میں ہی بیش قیمت اشیاء ملیں جن میں مٹی سے بنے ایک جانور کی گردین کا حصہ بھی شامل ہے جس پر آنکھوں اور ناک کے نقش و نگار نمائی ہیں یہاں سیپ سے بنا ایک زیور بھی برامد ہوا ہے محققین کا کہنا ہے نوٹا سے برامد ہونے والے سیپ بہرہ عرب سے نہیں نکالے گئے بلکہ یہ کسی اور سمندر کے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کے باسیوں کا تعلق سمندر پار کے لوگوں سے بھی تھا یہاں ایک دیوار کے آثار بھی نظر آتے ہیں جس کے خدای ابھی تک جاری ہے یہاں سے ایک موہر بھی ملی ہے جس کی تحریر موان جو دڑوں سے ملنے والی تحریر سے مشابہت رکھتی ہے یہاں سے ملنے والی اشیاء میں مٹی کا ایک بندر چوڑیوں کے ٹکڑے مٹی کے گولے اور دیگر اشیاء شامل ہیں جیسا کہ یہاں سے ملنے والی موہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ موان جو دڑوں سے ملنے والی موہر سے مشابہت رکھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس تاریخی مقام کی کھدائی بھی دیگر مقامات کی طرح بقائدگی سے کی جائے اور یہاں بقائدگی سے تحقیقی کام ہو کسی شاعر نے اسی تاریخی مقام کو اس طرح پیش کیا ہے تم جو آثار دیکھ رہے ہو ان میں صدی آگ کی طرح دفن ہیں اور ان میں شہدہ کا خون بھی شامل ہے یہ پہلے ہوتھل کا محل ہوا کرتا تھا جو اب آثار بن کر رہ گیا ہے ہو سکتا ہے صدیوں سے خاموش یہ محل تم سے کوئی بات کر لی